اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے تو جناب سب سے پہلے جو ہے نا ولوگ سٹارٹ ہو رہا ہے بالکل صبح صبح سے میں بنا رہی تھے اپنے لیے چائے کیونکہ بچے ابھی سوئے ہوئے تھے اور چائے بننے کے لیے مطلب میں نے سٹوف پہ رکھ دی اور میں نے دیکھا کہ جو چاولوں والا گنٹینر تھا نا وہ کل خالی ہو گیا تھا تو میں نے رات میں جو ہے نا اس کو دھوکے اور خوشکونے کے لیے رکھ دیا تھا تو بس یہاں پہ جو ہے نا یہ میں چاول دیکھ رہی تھی کہ ماشاء اللہ کافی اچھے والے آئے ہیں تو یہاں پہ میں چاولوں والا کنٹینر فیل کر لوں گی کیونکہ یہ بھی اچھا خاصا کام بن جاتا ہے مطلب اگر آپ کے سپائس باکسز یہ اس طرح کی چیزیں فیلڈ ہونا تو بڑی بے فکری سی ہو جاتی ہے تو بس یہاں پہ میں یہی کام ہی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ بنا رہی تھی میں اپنے لیے چاہے اور چاہے کے ساتھ میں نے جو ہے نا ایک بڑے مزے گا آج کیک بھی انجوائے کیا تھا وہ میں بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو آپ لوگ بتائیے گا کہ بیک ٹو روٹین آنا کیسا لگ رہے ہیں انفیکٹ میری تو جو ہے نا بیک ٹو روٹین وہ کل سے سٹارٹ ہوگی جب جو ہے ہزبنڈ آفیس جائیں گے اور شاوے سکول جائے گا تو بہرحال جی یہ میں دیکھ رہی تھی کہ یہ جو ہے نا برطن رات کو کیونکہ واش ہوئے تھے تو یہ بھی ابھی میں نے اپنی جگہوں پر لگانے تھے لیکن ابھی بن گیا چائے تو سب سے پہلے جی پیٹ پو جا اور اس کے بعد کام دو جا اور جو بھی چائے لیورز ہیں نا وہ بتا سکتے ہیں کہ اس طرح سے چائے کو ڈلتے ہوئے دیکھنا استھیکلی آپ کو کتنا سیٹسفائے کرتا ہے وہ لوگ اس چیز سے ریلیٹ کر سکتے ہیں تو جناب یہ ہے وہ کیک جو میں کال لے کر آئی تھی یہ ڈان کا ہے کیک وے اور اس کی پیکجنگ بہت کیوٹ تھی مطلب بڑی اٹریکٹیو جو ہے نا پیکجنگ تھی اور جو تو چوکلیٹ لور ہے نا وہ تو مجھے لگتا ہے ایک دفعہ لے گئی لے گا اور کھانے میں کیسا تھا تو بس ٹھیک لگا تھا جتنا میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی اتنا مزے کا نہیں تھا لیکن ٹھیک تھا اچھا دوسرا یہ تھا کہ ان لائک ادھر کنونشنل کیک جو سلائسز میں ہمیشہ کارٹو کے آتے ہیں ایکسپٹ یہ جو سوپر کا ہے یہ بھی اسی طرح سے پورے کا پورا ایک ہی بار تھا بہرحال جس کے بعد پھر بچے اٹھ گیا بچے اٹھے تو میں نے یہ اپنے لئے بھی سینڈوچز بنا لیے اچھا یہ جو ہیں نا دبل بریڈ کے دو سلائسز کے سینڈوچز ہیں میرے سینڈوچ میکر میں چھوٹے سینڈوچز بنتے ہیں تو میں نے اپنے لئے بنا لیا تھے شامی کباب کے اور شاویز کو میں نے بنا دیا تھے ایکس سینڈوچز کیونکہ وہ ذرا شامی کباب شوک سے نہیں کھاتا اور یہاں پہ ہانیا جو ہے صبح 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 تو نہیں خیر دس گیرہ بجے کا ٹائم ہے لیکن وہ بس پیپس لے کے آ گئی تھی اور اس کے بعد جی میں نے بیڈ شیٹ چینج کی تھی آج اور یہ بیڈ شیٹ جو ہے نا میں اس طرح سے کرتی ہوں کہ کچھ بیڈ شیٹ جو ہیں وہ میں نے رکھی ہوتی ہیں اور کچھ ٹائم کے بعد میں شفل کر لیتی ہوں مطلب جو گھر میں یوز ہو رہی ہوتی ہیں ان کو رکھ دیتی ہی جیسے چار چھ مینے بعد اور نئی والی نکال لیتی تو ذرا یوں نئی لکاتی رہتی ہے بیڈ روم کی اور اس کے بعد جی کھانا پکانے کی کچھ بھی سمجھ نہیں آرہتی کیونکہ گاؤں جانے سے پہلے کی گروسری کی ہوئی تھی اور میں نے اپنے ویلاغ میں شیئر کیا تھا کہ ہم لوگوں نے عید جو ہے وہ گاؤں میں کی تھی اگر آپ کو نہیں دیکھا تو میں آئی ویٹن میں لنک دے دوں کی ضرور دیکھئے گا جی کہ گاؤں کی عید کیسی ہوتی ہے تو بس جب کچھ سمجھ نہ آئے تو پھر جو ہے نا آلو تو ہوتے ہیں تو میں نے سوچا چلو میں نا آلو ڈال کے چاول بنا لیتی ہوں کیونکہ آلو والے چاول جو وہی شاویز بھی شوق سے کھا لیتے اور ہانیا بھی تو بس جی بڑی سیمبل سی ریسپی ہے بلکہ اب اس کی ریسپی تو خیر کیا ہی بتانی ہے بہرحال مسالے وغیرہ ڈال کے اس میں یہ کہ جو ہمارا ثابت مسالہ ہوتا ہے نا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا اور میں نے زیادہ سارے جو ہے نا اس میں آلو ڈال دیئے تھے اور تھوڑی سے میں نے اس میں سرخ مرچے بھی ڈال لی تھی تاکہ کیونکہ ایس سچ کوئی سالن وغیرہ نہیں تھا اوپر ڈالنے کے لیے تو مجھے تھا کہ تھوڑا سا تو بہتر بن جائے اور املی آلو خارہ ختم ہو گیا تھا میں نے اس کی چٹنی بنا لی تھی ادرائیس میں اس میں املی آلو خارہ ڈال دیتی تو اس کا بھی ایک بڑا ٹینگی سا ٹیسٹ آتا ہے لیکن وہی کہ کیونکہ گروسری ابھی نہیں کی تو جو جو چیزیں گھر میں موجود تھی بس وہ میں نے ڈال کے تو اس کو پکنے کے لیے رکھتی اور آج جو کام ہے نا وہ بہت زیادہ تھے بہت زیادہ کیوں تھے کیونکہ گاؤں سے واپس آکے سب کچھ انپیک کرنا اور کپڑے بہت زیادہ دھونے والے تھے وہ پھر آج کافی زیادہ کپڑے دھولے پھر ان کو سمیٹھنا کرنا اچھا خاصا کام ہو جاتا ہے تو بہرحال جی یہاں پہ میں نے پری سوکٹ جو رائس ہیں وہ اب اس میں ایڈ کرتی ہیں جب سارے جو ہے نا آلو والے پانی میں آگیا تھا اور اس کو ہم تھوڑی دیرے ڈھک کے پکائیں گے اور اس کے بعد ہم لگا دیں گے دم اور دم کا جو ہے نا وہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ الومینیوم فائل کا بھی دم لگاتے ہیں پہلے میں بھی الومینیوم فائل کا دم لگا لیتی تھی لیکن ابھی جو ہے نا میں نے سمپل ایک رومال رکھا ہوئے جو کچن ٹاولز ہوتے ہیں تو بس میں اس کا ہی دم لگا لیتی ہیں اور بڑے اچھے شکر الحمدلیلہ چاول بن جاتے ہیں اور یہاں پہ میں یہ ٹپ دوں گی کہ جب آپ کے چاولوں میں پانی بلکل خوشک ہو جائے نا کوئی بھی محسر نہ رہ جائے تب آپ اگر دم دیں گے تو چاول بلکل پرفیکٹ بنیں گے ادروائز یہ ہوگا کہ اگر اس میں محسر ہوگا اور آپ دم پہ لگا دیں گے تو آپ کے چاول بیٹھ جائیں گے خیر بیٹھے ہوئے چاولوں سے مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن ایک وہ ہمارے پاکستانی یا سب کانٹیننٹ کے سٹینڈرڈز ہیں نا کہ کھلا کھلا اور کھلا کھلا اور لمبا لمبا چاول بنیں تو اس کے لئے بس میں آپ کو ٹپ دی ہے تو اب یہ دیکھیں جی تقریباً جو ہے دس پندرہ منٹ کے دام کے بعد میں نے اس کو پانچ منٹ مزید جو ہے نا سٹو واف کر کے اوپر ہی رہنے دیا تھا اور یہ دیکھیں کہ کتنے کھلے کھلے چاول بنے ہیں اور بس میں نے بنا لیا تھا ساتھ تھوڑا سا رائتہ رائتے میں میں نے سمپل جو ہے نا نمک اور کالی مرچے ڈال لی تھی اور یہاں پہ میں انجوائے کروں گے اپنا لنچ اور اس کے بعد باس جی لگ جو کم ہوتے یہ حالات دیکھیں جی بچوں کا بیگ ویسے کا ویسے انپیکٹ پڑا ہوئے اور جو بھی چیزیں تھی وہ بس لہا کے ہم نے اسی بیڈ پر ہی سوٹ دی تھی کہ چلو دیکھیں گے اور یہ جو ہے نا کپڑے میرے سٹیچوکیاں ہیں یہ بھی میں انشاءاللہ بھی آپ لوگ کے ساتھ نیکسٹ ویلوگ میں شیئر کروں گی ابھی تو بالکل بھی حمد طاقت ہی موقع کی آج کام کر کر کے اینیویز جی یہ کپڑے کافی پیارے سٹیچویں میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر تو ضروری کروں گی لیکن جی یہ تقریباً کافی محنت کے بعد آگے کے حالات دکھاتی ہوں لو جی ریڈی سٹیڈی تے گو اور یہ دیکھیں جی یہ الحمدللہ بیڈرم بلکل صاف سترا ہو گیا اور ابھی میری ہیلپر بھی کیونکہ آئی ہوئی تھی تو وہ ساتھ ساتھ سفائی کاری تھی اور آپ یہ دیکھیں فرش ماشاءاللہ صاف سترا گھر ہو گیا اور کافی زیادہ سکون ہو گیا کہ چلو گھر صاف ہو گیا ساری چیزیں وہ اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ گئیں ہیں اور اس کے بعد پھر شام کو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ اب جائز کے گھر میں کچھ بنائیں ہم لوگ چلے جاتے ہیں کوئٹا ٹی ہاؤس کیونکہ کوئٹا ٹی ہاؤس میں نے یہ دیکھا کوئٹا ٹی ہاؤس ہو گیا یا سیور ہو گئی یہ ہمارے بڑے برے وقتوں کا ساتھی ہے مطلب جب گھر میں کچھ نہ نہ بنانا ہو تو ہم ادھر چلے جاتے ہیں اس کا جو انوائرمنٹ ہے ایک تو وہ بچے بڑا انجوائے کرتے ہیں ٹھیک ہے اپن ائر ہے یہ اور اس طرح سے جس طرح انہوں نے سارے انٹیریئر کیا ہوئے بڑا زبردست ہے پھر ان کے ریٹس بھی کافی حتہ کی اکنومکل ہیں تو بس ہم لوگوں نے مگوایا تھا جی سنگاپورین رائز کیونکہ مجھے ان کے سنگاپورین رائز بہت 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 زیادہ پسند ہے اس کے علاوہ ہم لوگوں نے بچوں کے لئے فرائز تو آپ کو پتا ہے ہر جگہ پہ مگوانے ہی پڑتے ہیں گھر میں بے شک آپ ان کو روز بنا کے دیں کہیں بھی جائیں باہر کھانا کھانے کے لئے تو سب سے پہلے یہ ہی ہوتا ہے ان کو کیوں فرائز مگواہ دے اور جب انہوں نے فرائز ختم کر لئے تو ہم نے مگواہ تھا یہ بالائی والا پراتھا کریم پراتھا جسے کہتے ہیں اور یہ اتنے مزے کا تھا سیریسلی اور اس کے بعد ان کی چائے آئے 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 مطلب ابھی پھر سے میرے موں میں پانی آ رہا ہے کہ میں پھر سے دوبارہ پی لوں پس جی اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگ گیا تو لائک کر دیں شیئر کر دیں کومنٹ کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا آپ لوگوں سے بہت جلدی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے ٹیل دن ٹیک کیر اللہ حافظ